اعوذ باللہ الصمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علیہ مسائر الخلق وعواقب الامر نحمده على عظیم احسانه ونیر برحانه ونبامی فضلہی وامتنانه حمدن یکونو لحقه قضا ولی شکرهی ادا وعلیٰ ثوابهی مقربا ولی حسن مزیدهی موجبا والصلاة والسلام والتحییت والاکرام على امینه وحبیبهی وخیرته من خلقه وحافظ سرهی ومبلغ رسالاته العبد المرتضا والنبی المجتبا والرسول للمصطفی عبدالقاسم محمد وعالی الاطیبین الاطحرین الاکرمین المعصومین المظلومین الَّذِينَا اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسِ وَطَحَّرَهُمْ تَطْحِیِهِ الرَّاسِ اللَّا صِيَّمْ اَبْنِ الزَّهْرَى بَقِيَّةِ اللَّهُ وَآَيَّتِهِ الْكُبْرَى وَاللَّعْنَةُ الْأَبَدِيَّةُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اما بعد فقد قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ مَن مَاتَا وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِیتَتَن جَاهِلِيَّةِ صلوات بن محمد حضور اللہ علیہ وآلہ حضور اللہ علیہ وآلہ حضور اللہ علیہ وآلہ مفادرانِ جرامیِ قدر حضورِ سرورِ کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ عزتِ سمنسوبِ خدیثِشریفن شریف ہے جس کو اس وقت کی گفتگو کے لیے بطور عنوان اخذ کیا جا رہا ہے اور جو تخلیق بشریت کا ما حصل ہے اور یہ حدیث متفق بین الفریقین ہے برادران اہل سنت بھی اس حدیث کو اپنی صحہ میں دیکھ سکتے ہیں اور اہل تشریعوں بھی اس حدیث سے واقف ہیں یہ اور بات ہے کہ یہ اس کا کلام ہے کہ جس کے لبوں پر آئے ہوئے جملے کبھی قرآن کی شکل اختیار کرتے ہیں کبھی حدیث قدسی بن جاتے ہیں اور کبھی حدیث پیغمبر کہلاتے ہیں انہی تین حصوں پر پیغمبر کی ساری زندگی تقسیم ہو جاتی ہے کہ جو بول رہے ہیں وہ یا قرآن ہے یا حدیث قدسی ہے یا خود حدیث پیغمبر ہے اور یہ عجب موجزہ ہے اس گھرانے کا کہ نہائیت سادہ لفظوں میں نہائیت امیق بات کہتے ہیں اور اگر آپ دیکھئے تو بالکل سامنے کی بات ہوتی ہے وہ بالکل آسان سی زبان استعمال ہوتی ہے لیکن اگر اس پر سوچتے چلے جائیے تو ہر انسان اپنے علم کے اعتبار سے ہر زمانے میں اس سے ہدایت حاصل کرتا ہوا نظر آتا ہے یہ عجیب موجزہ ہے اس گھرانے کا اس گھرانے کے علاوہ کہیں پر سخن کی یہ قیفیت نظر نہیں آئی کہ جو قیفیت یہ حضرات اپنے اندر رکھتے ہیں خیر اس پر گفتگو ابھی مقصود نہیں ہے ورنہ تو یہ وقت اسی کے لئے نہ کافی ہے انہیں کلامِ گوہربار میں سے ایک لفظ اور ایک پیغمبر کی طرف منصوب یہ فقرہ ہے کہ من ماتا وَهُوَ لَا يَعْرِفْ يَا وَلَمْ يَعْرِفْ امَامَ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو وہ جاہلیت یعنی کفر کی موت مرتا ہے اب کتنا سادہ ہے کتنا آسان ہے یہ کلام لیکن کتنا امیق ہے اس کو سوچوانا اور اس پر گفتگو کرنا واقعہ سخت ہے خاصہ وقت درکار ہے اس کے لئے کہ بلاخر کیا ارتباط ہے امام کی معرفت میں اور کفر میں کیا ارتباط ہے یہ کسی مجھے سے انسان کی گفتگو نہیں ہے کہ جو مبالغہ آمیز ہو جو فورا کہہ دیا کافی رہے ہیں جو فورا کہہ دیا یہ ہیں نہیں نہیں یہ پیغمبر کا جملہ ہے تو پیغمبر کے جملے میں جب تک توازن نہ پایا جائے اس وقت تک پیغمبر کی زبائیوں کا جملے نہیں ادا کرتا ہے کہ بلاخر مَن مَا تَوَلَمْ يَعْرِفِ مَا مَا زَمَانِهِ مَا تَمِي تَتَنْ جَاهِلِيَا کیا ارتباط ہے موتِ جاہلیت میں اور معرفتِ امام میں کیسے ہے کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہم خدا کو نہیں مانتے کہ وہ کافر ہو جائے کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہم رسول اللہ کو نہیں مانتے کہ وہ کافر ہو جائے کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہم فران مجید کو تسلیم نہیں کرتے کہ آپ اسے کافر کہیں کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہم کعبے کو نہیں مانتے نہیں کسی بھی ایسی روشن اور واضح چیزیں جو دین سے منصوب ہیں انکار نہیں کر رہا صرف لم یعرف پہچانتا نہیں ہے امام زمانے اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا نہیں ہے وہ کافر ہے خدا کو مانتا ہے مگر کافر ہے عجب اس حدیث سے تو یہ ایسی روشن میں آ رہا ہے رسول اللہ کو مانتا ہے مگر کافر ہے کعبے کی طرف سجدہ کرتا ہے مگر کافر ہے تلاوتِ قرآن کرتا ہے مگر کافر ہے چونکہ یہ حدیث ان تمام مورد کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانے جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو بس فقط ماتمیتتا جاہلیہ وہ جہالت نہیں جاہلیت کی موت مرتا ہے یعنی کفر کی موت مرتا ہے عجیب ہے یعنی جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو یہ جملہ دونوں پر شامل ہے قاری قرآن ہو یا نہ ہو تارک اتیان واجبات کرتا ہو یا نہ کرتا ہو توحید پروردگار کا قائل ہو یا نہ ہو رسول اللہ کی رسالت کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو دونوں کو شامل ہے یہ جملہ کہ من مات ولم یعرف امام زمانے بس جو نکتہ ہے وہ من مات ولم یعرف امام زمانے جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو وہ کافی رہے سب سے پہلی بات جو اس حدیث میں بلکل واضح ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں کسی امام کا ہونا ضروری ہے ایک سلوات پرہ محمد الرحیم سب سے پہلی بات جو سوننے آتی ہے وہ یہ ہے کہ من مات ولم یعرف جب تک یہ من باقی ہے اور جب تک کوئی ایک فرد بشر کائنات میں سانس لے رہا ہے تب تک امام کا ہونا لازمی ہے اگر کوئی امام ہائی نہیں تو وہ پہشانے کا کسی ہے لہٰذا اس حدیث سے وجود امام ثابت ہے توجہ کر رہا ہے خود اس حدیث سے جو برادران اہل سنت کے یہاں بھی پائی جاتی ہے صحہ میں ہے صحیح مسلم میں موجود ہے اور جو برادران اہل تشریعوں کے یہاں بھی پائی جاتی ہے ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہے یہ حدیث موجود ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانے البتہ الفاظ میں رد و بدل ہے مثلا جناب مسلم اپنی صحیح میں فرماتے ہیں من ماتا ولا بیعتا علا انو تہی ماتا میتتا جاہلیہ من ماتا ولا بیعتا جو مر جائے اس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہ ہو وہ جہلیت کی موت مرتا ہے بات وہی ہے من ماتا جو بھی مر جائے اس کا کوئی ولا امام اس کا کوئی امام نہ ہو کہیں اس طریقے سے آیا ماتا میتتا جاہلیہ وہ جہالت کی موت میں جاہلیت کی موت مرتا ہے کفرک موت مرتا الفاظ کی رد و بدل ہے لیکن مفہوم سب یہ دے رہے ہیں جو اس کو اردو میں ہم کہیں کہ جو بغیر امام کے مر جائے یہ بھی خود حدیث میں من ماتا بلا امام من ماتا میتتا جاہلیہ جو بغیر امام کے مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں کسی امام کا ہونا لازمی ہے جب تک کوئی ایک انسان بھی کائنات میں رہ رہا ہے اس وقت تک کسی امام کا ہونا ضروری ہے تو آج بھی اگر انسان سانس لے رہے ہیں تو کوئی امام کائنات میں ضرور ہوگا اب یہ امام کیسا ہوگا یہ امام کون ہوگا یہ امام کی کیا قیفیت ہوگی پھر یہ ایک آخری ایک دوسری بحث ہے کہ جو ہونا چاہیے وہاں تک میں نہیں جاؤں گا آپ کے ساتھ جو کہ وقت میں گنجائش نہیں ہوگی لیکن بالاخر من ماتا ولم يعرف امام زمانے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو دیکھ رہے ہیں حدیث کے الفاظ کی قید دیکھ رہے ہیں بندش باہر بیٹھنے کے نوبت ہے خطیب کہتا ہے آگے آجائیے لیکن ادھر چلے جائیے لیکن بہر آن خوب ایک اور سلوات پلے محمد اللہ من ماتا ولم يعرف یا وہو لا يعرف امام زمانے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں کوئی امام ہوگا ہر زمانے کا کوئی امام ہے اب یہ خود ایک فکر کے لیے سوچنے کے لیے بہت بڑی چیز ہے کتنے ایسے ہیں فکری اعتبار سے یہ قیفیت ہے کہ جو امام ماں سبق کو تسلیم کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کو تسلیم نہیں کرتے ہیں یہ عجیب مصیبت ہے یہ ہماری کوئی نئی مصیبت نہیں ہے کیونکہ ہمیں یہ کہے کہ مردہ پرست ہیں یہ پرانی فکر چلی آ رہی ہے کہ اپنے ماں سبق کے پہلے گزرے ہوئے امام کو مان رہا ہے اپنے وقت کے امام سے جاہل ہے اپنے وقت کے امام کو تسلیم نہیں کر رہا کیوں اب اس کیوں میں بھی ایک راز ہے بہت سے چیزیں یہاں پر ہیں چونکہ وقت کے امام کو مانے گا تو پھر بہت سے چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا بہت سے چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا یہ میں مضبط کہہ رہا ہوں منفی نہیں سمجھئے گا اس ہاتھ دھونے میں ہی اس کا فائدہ ہے لیکن چونکہ دنیا کی ان رنگینیوں میں ملوث ہو چکا ہے لہٰذا ہاتھ دھونا نہیں چاہتا نفس میں گرفتار ہو چکا ہے بہت سے چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا اگر وقت کے امام کو تسلیم کر لیا معمون الرشید آپ نے شاید نام سنا ہو معمون الرشید بنی عباس و بنی حمیہ سب مل کر کے سب سے زیادہ پڑھا لکھا جتنے بھی حاکم گزرے ہیں بنی عباس و بنی حمیہ میں سب سے زیادہ جو پڑھا لکھا تھا یہی تھا معمون معمون الرشید مولا کائنات کی خلافت بلا فصل پر گفتگو کرتا تھا آپ مانیں گے مولا کائنات کی خلافت بلا فصل پر اپنی نشستوں میں گفتگو کرتا تھا مولا کائنات کے لئے امام اول کے لئے خلافت بلا فصل پر گفتگو کرتا تھا اور ہی محمد رضا کا قاتل ہے دیکھ رہے ہیں آپ کتنی پرانی فکر ہے یہ امام رضا صلی اللہ علیہ کا قاتل ہے اور مولا کائناتی خلافتہ بلا فضل وہ پیس کر رہا ہے چونکہ دیکھنا یہ ہے محسوس یہ کر رہا ہے کہ خلافت بلا فضل علی ابن عبی طالب اس کے لیے موزر نہیں ہے کاش میری بات واضح ہو جائے خلافت بلا فضل علی ابن عبی طالب حکومت معمون الرشید کے لیے موزر نہیں ہے لیکن امام رضا کی امامت کو تسلیم کرنا اس کی حکومت کے لیے موزر ہے اس علاوات بلے محمد الرحیم مزاج پہچانے انسانوں کا یعنی یہ فکر جو اس وقت کہی گئی تھی کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے یوں ہی دوڑی ہے یہ چل رہا ہے سلسلہ کیوں انسان اسے لینا چاہتا ہے جو خاموش رہے نہ روکے نہ ٹوکے نہ بولے کچھ نہیں جیسے ایک جگہ پر گیا تو انہوں نے کہا کہ خلاف صاحب بہت متقی ہیں خب ان کے تقویے کی دلیل کیا ہے کہ کسی مسئلہ میں بولتے ہی نہیں عجیب یہ تقویے کی دلیل کب سے بل گئی کہ کسی مسئلہ میں بولتے ہی نہیں سیاہ کی تھی سفیت کی تھی انہوں سے بہیسی نہیں ہے عجیب ہے ایسے انسان کو تو نہ قرآن متقی کہتا ہے نہ ہل بیت متقی کہتا ہے ہم ایسے انسان کو بہلا اچھا انسان بہت بہترین انسان بہت اچھے مولانا صاحب بہت یہ اور کیا کہنا ہمارے امام جماعت کا ہم نے جو ہمارے یہاں بطن کے امام جمعہ اور جماعت ہیں کوئی مسئلہ ہو جائے گا اور کسی مسئلہ میں پڑھتے ہی نہیں وہاں یہ کہے کے لیے یہ تو پتہ ہی نہیں دیکھ رہا ہے یہ تقویے کی دلیل کب سے ہے یہ چھائی کی دلیل کب سے ہے کسی مسئلہ میں نہ پڑھنا یا وہ معروف جملہ جو آپ کے سامنے ارز کروں کہ ہم سے کیا مطلب یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھدار انسان بڑا الگ تھلک رہنے والا انسان بڑا بزی شعور و بافہم اور بہت ہم کسی مسئلہ میں نہیں ہم سے کیا مطلب یہ جملہ کہاں سے آیا ہم سے کیا مطلب اسلام نے جب عمر بالمعروف کو واجب کر دیا اسلام نے جب نحیز منکر کو واجب کر دیا کہ نیکیوں کی ہدایت کرتے رہنا اچھائیوں کی وسیعت کرتے رہنا اور برائیوں سے روکتے رہنا جب یہ چیز واجب ہو گئی تو آپ اسلام کے اندر ہم سے کیا مطلب کا جملہ رہا ہی نہیں اب تو سماج میں کسی گھر میں کوئی برائی ہو رہی ہو ہم سے مطلب ہے اس لیے کہ اگر گاؤں میں آگ لگ جائے گی تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ اس کے یہاں لگی ہے ہم سے کیا مطلب تو گھوم کے ادھر بھی آئے گی تو آگے مہکر کے ادھر بھی آئے گی اگر کوئی وبا پھیل رہی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے کیا مطلب تو جس طریقے سے ظاہری وبا اور ظاہری مصیبتوں پر آپ کی نظر ہیں اسی طریقے سے اگر کہیں بے حجابی ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے کیا مطلب ہے ایک سلاوات پر اے بابا سے بھولا برمان حیدنی جائے سلوات من ماتب لم یعرف امام الزمانے جو مر جائے اور اپنے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تو سب کو تسلیم کر جی نہیں آپ اپنے زمانے کے امام کو پہچانتے ہیں کہ نہیں کس پر گفتگو کریں چونکہ یہ وہ ہے جو آپ کے روکے کا بھی جو ٹوکے کا بھی پھر اس پر بہت سی بیسے ہیں چونکہ یہ موضوع یہاں نہیں ہے میں نے صرف ایک جہاں تک پہنچنے کے لیے انتخاب کیا ہے لہذا اگر آپ متوجہ رہیں گے تو شاید اسی نتیجے تک پہنچ سکوں لہذا چھوڑ رہا ہوں بیچ کی بیسوں کو کہ متوجہ ہونا چاہیے اپنے وقت کا امام کون اس کا پہچاننا ان کے چیزوں کو تسلیم کرنا اب پہچاننے کے تقاضے کیا ہیں خود حدیث کی روشنی میں یہ ساری باتیں ابھی بیان کرنا نہ ضروری ہے اور نہ وقت کا تقاضہ ہے ان ساری بحثوں کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمان ماتا میتتا جاہلی اب میں نے ارس کیا خدا کو تسلیم کرتا ہے مگر کافی رہے کیسے اب یہ میرے عزیزو میں کافی دن ہو گئے آپ کے درمیان گفتگو کیوں لذہت دھورا دوں کہ ہمارے گفتگو کے مخاطب ہمارے ہمسین و کمسیر بھائی ہیں بزرگوں سے خطاب نہیں کرتا ان کو بیٹھا رہنا ہی ملے گی باعث شرف ہے لیکن اس بات کو محسوس کریں ہمارے جوان و نوجوان کہ آخر کیوں من ماتا ولم یعرف امام زمانے اب میرے پاس بلکل گنجائش نہیں ہے کہ میں ذرا بھی تفصیل ارس کروں آپ کے سامنے جتنے بھی معارف ہیں توجہ کیجئے گا ایک جملہ کہہ کر کے صرف آگے بڑھوں گا جتنے بھی معارف ہیں وہ چاہے توحید ہو چاہے نبوت ہو چاہے مہاد اور قیامت ہو تین ہی اصلی معارف ہیں توحید دین اسلام کے جس کو اصول دین کہا جاتا ہے جو بھی معارفت کے میدان میں جتنی چیزوں کو آپ پہچانتے ہیں وہ ساری چیزیں بغیر امام کے حاصل کر لینا ناممکن ہے یہ بات میں ذمہ داری سے آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہے جتنی بھی چیزیں آپ معارفت کے میدان میں پہچانتے ہیں ان کو حاصل کر لینا بغیر امام کے ناممکن ہے اور میں اس کو ایک قدم آگے بڑھا کر کیسا ہے کہ بچے محسوس کریں کیوں اس لیے کہ تمام معارفتوں کی بنیاد توحید ہے علوہیت ہے واضح تمام معارفتوں کی بنیاد چاہے وہ عقیدہ رسالت ہو چاہے وہ عقیدہ امامت ہو چاہے وہ عقیدہ معاد و قیامت ہو چاہے وہ عقیدہ عادل و عدالت ہو یا جو بھی آپ عقایت کے میدان میں گفتگو کریں گے سارے عقیدوں کی بنیاد توحید ہے خوب اس دنیا میں صرف دو ہی چیزیں ہیں کہ جو کارفرما ہیں جس میں سے ایک صرف سمجھی جاتی ہے اور دوسرا وجود رکھتی ہے توحید اور شرک اس کے لابے کائنات میں کچھ نہیں ہے وقت میں گنجائش نہیں کہ میں باضح کرو آپ میرے کہنے سے تسلیم کر لیں ابھی وقت ہوگا تو ارس کروں گا کائنات میں ان دو کی علاوہ میدان معرفت میں کوئی شائع نہیں ہے یا توحید یا شرک اور شرک چونکہ ہے نہیں لہٰذا اصل توحید ہے توحید مفہوم وجودی ہے ایکزیس کرتی ہے توحید شرک مفہوم آدمی ہے ایکزیس نہیں کرتی ہے جس طریقے سے نور اور ظلمت ظلمت کو آپ سمجھتے بھی ہیں ظلمت کا لفظ آپ بولتے بھی ہیں ظلمت کا ایک تصور بھی ہے لیکن ظلمت ایکزیس نہیں کرتی ہے اس کا وجود نہیں ہے بلکہ آدم ہے مفہوم آدمی ہے نور ایکزیس کرتا ہے جہاں نور نہ ہو اسے ظلمت کہا جاتا ہے میں بچوں کے لئے بزرگوں سے جسارت نہیں کر رہا ہوں جیسے علم اور جہل ہے جہل مفہوم آدمی ہے آدم ہے وجود نہیں ہے علم وجود رکھتا ہے علم ایکزیس کرتا ہے کائنات میں جہاں علم نہ ہو اسے جہل کہا جاتا ہے یعنی جہل کہا بھی جاتا ہے جہل بولا بھی جاتا ہے جہل سمجھا بھی جاتا ہے لیکن اس کا وجود نہیں ہے اسی لئے آپ کسی انسان کو جاہل نہیں بنا سکتے میں آپ سے کہوں یہ بہت اچھا علم ہے اس کو آپ جاہل بنا دیجئے پوری کائنات میں کوئی ایس ایسٹیٹیوٹ آج تک نہ بن سکا جو کسی علم کو جاہل بنا دے ہاں یہ ممکن ہے کہ کوئی علم جاہلانہ حرکتے کرنے لگے ایک سلاوات پرے محمد لیکن آپ کسی علم کو جاہل نہیں منا سکتے سر کے بل کھڑے ہو جائے عالم کا مطلب لباس پہننا بابا اما کاما شربانی ٹوپی یہ نہیں ہے عالم کسی بھی چیز کا جاننے والا ایک انسان ہے وہ اپنے گھر کا ایڈریس جانتا ہے وہ اپنے گھر کے ایڈریس کا عالم ہے میں اس کے گھر کے ایڈریس کا جاہل ہوں فردھوڑی ہے اس میں کوئی تکلی تھوڑی ہے کہنے میں کہ میں اپنے آپ کو جاہل کہوں تو یا کوئی آپ کو جاہل کہیں تو شرمندہ شرمندی کی کس چیز کی جو نہیں جانتے اس میں جاہل ہیں اس میں ہرچ کیا ہے جان لے گے جب جاننا ہوگا تو بہت سے چیزوں کو ایک انسان جانتا ہے کہ ایک کاشتکار ہے کب فصل بونا ہے کب بھی جاننا ہے کب پانی دینا ہے وہ ہر چیز کا عالم ہے وہ ہم جاہل ہیں اس چیز میں تو بہے جس سے نہیں ہے عالم ہو جاہل جو جس چیز کا عالم ہے آپ اسے جاہل نہیں بنا سکتے ہیں اور جاہل سے جاہل انسان کو آپ عالم بنا سکتے ہیں تو جب یہ کام کر سکتے ہیں تو وہ کام کیوں نہیں کر سکتے وہ چونکہ آدم ہے اس کو ہم وجود نہیں دے سکتے اسی طریقے سے آپ کسی موحد کو مشرق نہیں بنا سکتے جب تک وہ خود نہ چاہے چونکہ توحید ایک مفہوم موجودی ہے شرک ایک مفہوم آدمی ہے جہاں توحید نہ ہو اسے شرک کہا جاتا ہے واضح توحید اس توحید کا تصور کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ بحث کہاں سے کہاں جا رہی لیکن روک نہ چاہ رہا ہوں اس توحید کا تصور کیا ہے اس توحید کا تصور صرف وہ نہیں ہے کہ جو ہماری ماں نے ہمیں بچپن میں سکھایا تھا توحید اللہ ایک that's all خاتم اس سے زیادہ کچھ نہیں اس سے زیادہ کیا اللہ دو کہیں گیا دو نہیں کہوں گا لیکن اس ایک کو آپ سمجھتے ہیں جا کہاں اس اللہ ایک کے معنی کیا ہے یعنی صرف اس اللہ ایک کے لیے ہم کائنات میں آئیں کہ جاؤ جا کے سیکھ لو اللہ ایک ہے بس توجہ کریں اور پھر اسی چیز کو پہلا سوال اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد پہلا سوال جو پوچھا گیا وہ کیا تھا من ربک ترہ پروردگار کون ہے پیپر آؤٹ کیا گیا جواب دو اللہ جل جلالہ ربی پروردگار صاحب جلال و اکرام میرا رب ہے عجیب کاش اس موضوع پر گفتگو ہو کتنا لطیف سبجیکٹ ہے یہ کہ ہوا کیا اس بیچ میں پہلا سوال پہلی معرفت جو ماں نے کرائی تھی وہ تھا اللہ ایک خدا ایسی ماں کو سلامت رکھے اب تو علیف سے اللہ کے بجائے اے فار ایپ پل ہے خدا ایسی ماں کی ہدایت کرے کہ وہ اپنے بچوں کو سیب سے پہلے اس کے خالد کی معرفت کرائیں انگریزوں سے غلامی ختم ہو گئی فیزیکلی لیکن فکری غلامی باقی ہے فکری غلامی باقی ہے پہلا معرفت کا میدان جو ماتے کراتی ہے صاحبِ معرفت ماں وہ یہی سکھاتی میرے لان اللہ اے توجہ کرے وہ بچہ جس کی زبان لفظِ اللہ سے کھلے یہ بچہ کائرات کے جس میدان میں قدم رکھے گا ترقی کرے گا آپ کو یقین نہ ہوتا جربہ کر کے دیکھیں وہ بچہ جس کی زبان سب سے پہلے لفظِ اللہ سے کھل رہی ہو یہ جس میدان میں قدم رکھے گا قیامت کرے گا کیونکہ اس نے شروع کیا ہے اللہ سے سلامت علی محمد الرحیم پہلا جو معرفت کا میدان سرکرائے ہیں وہ کیا ہے پہلا جملہ اللہ ایک قبر میں آئے پہلا سوال من ربک تیرا رب کون ہے کیا مطلب ہوا اس کا بس اس مرحلے کو سر کرنے کے لیے یہ توحید کا موضوع ہے اور یہ تقریباً عشرے اور عشروں کا موضوع ہے سب کہہ رہا ہوں ہے آپ سے عشروں کا موضوع ہے اس پر انسان اس پر بحث کرے اور ہونی چاہیے بحث سیدھی بات یہ ہے اس پر بحث ہونی چاہیے کمزور ہے یہ سبجک پوری دنیا کے لیے توحید کا میدان جناب امام سادق علیہ السلام اس واقعے کی اور اس حدیث کی روایت کر رہے ہیں آپ اہمیت کو محسوس کریں کہ امام راوی بن رہا ہے امام راوی بن رہا ہے اگر چاہے تو خود کہے براہ راست چونکہ متصل ہے غیب الغیوب سے متصل ہے اس بالی تعالی سے جو تمام چیزوں کی امتہا جس پر ہے امام اس سے متصل ہے براہ راست متصل ہے وقت نہیں ہے کہ ان چیزوں کو آپ کے سامنے بزارش کیا جائے آپ اسے بہتر جانتے ہیں براہ راست متصل ہے اس کے باوجود روایت کر رہے ہیں اہمیت دیکھیں کہتے ہیں خرج الحسین علی اصحابِ امام حسین اپنے اصحاب کے سامنے آئے اور آنے کے بعد فرمایا وہ پروردگار جس کا ذکر عزیز و جلیل ہے اس نے بندوں تو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ بندے اسے پہچانے کون کہہ رہا ہے امام حسین کس سے اپنے اصحاب سے لوگوں سے نہیں اپنے اصحاب سے البتہ گفتگو لوگوں سے کیا ایوہ الناس سے گفتگو کی امام نے پھر فرماتے جب اس کو پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے اور جب اس کی عبادت کریں گے تو اس کی عبادت سے دوسروں کی عبادت سے بے نیاز ہو جائیں گے یہاں تک گفتگو واضح اسی درمیان ایک شخص کھڑا ہوا اس نے سوال کیا ایسے سوال تاریخ امامت میں کم کیے گئے الٹے سیدھے سوال کرنے والے تو ماشاءاللہ سے بہت تھے ہر زمانے میں ہمارے سر میں بال کتنے سوچ رہے اس نے بہت بڑا قام کر دیا علی یعبادت علی سے پوچھ رہا کر کے احمد ہمارے سرے بال کتنے کیسے سوال ہے آج بھی اس طرح کے بعض سوال میں امینین بعض جوہوں پر کر بیٹھتے ہیں لیکن ایسے سوال جو واقعا سوال کی حیثیت رکھتے ہیں آئیمہ تاہرین سے بھی کم کیے گئے انہی میں اسے ایک سوال یہ تھا ایک سوال جناب حمام صلی اللہ علیہ جناب حمام کا سوال ہے علیہ الرحمن ایک سوال یہ ہے اور بہت سے سوال آئیمہ تاہرین سے کیے لوگوں نے ایسا نہیں کم کیے عرض کر رہا ہوں پوچھتا ہے کہ یابن رسول اللہ جوئلتو فداق یابن رسول اللہ بیعبی انتو انتو امی اے رسول خدا کے بیٹے میرے باباپا قربان ہو جائے فما معرفت اللہ اللہ کی معرفت کیا ہے یہ بھی وہ تھا جس کو اس کی ماں نے سکھایا تھا اللہ لیکن آ کر کے امام سے پوچھ رہا ہے اللہ کی معرفت کیا ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اور امام اپنے اصحاب کے سامنے ہے جاہلوں کے سامنے نہیں ہے روم والوں کے سامنے نہیں ہے جو اصحاب حسین بننے کی قیفیت رکھتا اس کے سامنے موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے بندوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ بندے اسے پہچانے اور یہ پوچھتا ہے اللہ کی معرفت کیا ہے امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں نہیں معلوم اللہ کی معرفت کیا اللہ ہے کہ اسے پہچانو جی نہیں امام نے مکمل جواب دیا اور جو جواب دیا ہے وہ عجیب وہ غریب ہے فرماتے سنو معرفت اہلِ کل زمان امامہوں ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام کو پہچاننا خدا کو پہچاننا ہے ایک صلاوات پڑھے محمد اور عالم ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے امام اپنے وقت کے امام کو پہچاننا خدا کا پہچاننا ہے عجیب ہے بہت سخت ہے یہ جملہ عزیز سوال کیا ہے معرفت اللہ اللہ کی معرفت کیا ہے امام کہہ ہر زمانے کے لوگوں کا اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا خدا کی معرفت ہے لفظوں کو بدلو معرفت اللہ کیا ہے امام نے کہا معرفت الامام خدا کا پہچاننا کیا ہے امام کا پہچاننا اس سے آگے نہیں کہا سکتے تم مارفت اللہ کے باب میں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا معرفت الامام سے آگے امام کی معرفت کی بات نہیں کر رہا ہوں معرفت الامام اپنے امام کو پہچاننا اس سے آگے نہیں جا سکتے معرفت اللہ کے باب میں یہ سمجھے خطابی جملہ جو ارز کر رہا ہوں یہ فلسفی جملہ ہے میدان فلسفہ میں ارز کر رہا ہوں اس کے آگے ممکن نہیں ہے کوئی قدم رکھ دے معرفت الامام سے آگے یعنی اب میں جملے کو پھر سمجھوں کہ تمام معرفتوں کی بنیاد توحید توجہ کیجئے تمام معرفتوں کی بنیاد معرفت پروردگار اور معرفت پروردگار کا انحصار معرفت امام ایک صلاوات پر محمد اور علیہ تمام معرفتوں کی بنیاد معرفت توحید اور معرفت توحید کا انحصار معرفت امام پر اب پہچانہ پہ نمبر نے جو کہا تھا جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے جاہلیت کی موت مرتا ہے ایک صلاوات پڑھ دی محمد اور اب بلکل وقت اپنے آخر پہنچ رہا ہیں اور انہی ساری چیزوں کو سمیٹ کے قرآن نے کہا سورہ حسین میں ہر شئے کا احصا پروردگار عالم نے امام مبین میں کر دیا حتی توحید یہ جو اللہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا حقی خورا عملیت کی آیت نہیں ہے حتی توحید احصی نا ہو فی امام مبین یعنی تم توحید کے باب میں بھی امام سے مستغنی نہیں ہو سکتے معرفت اللہ کے باب میں بھی امام سے مستغنی نہیں ہو سکتے کیسے یہ بات الگ ہمیں نے ارز کیا پہلے یہ بہت بلا موضوع ہے یہ بات الگ ہے تم معرفت اللہ کے باب میں بھی معرفت امام سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے یہ میدان بھی کل شئین احصین ہو فی امام مبین ہر شئے کا حصہ اگر معرفت کے میدان میں جس معرفت کو چاہوگے امام کے اندر حصہ ہے واضح اسی چیز کو آگر کے سورے اسرہ میں ابنی اسرائیل لیسے کہتے ہیں پر بردگار عالم نے پھر سمیٹ کی ارز کیا کہ تمہیں دنیا کے لیے ہم کہہ رہے تھے جو تمہارا میدان عمل تھا جہاں تمہیں عمل انجام دینا تھا جہاں تمہیں اپنے تائے فکر کو پرواز کرانا تھا وہ میدان تھا دنیا کا وہاں ہم نے تمہیں سمجھایا تھے سلو کل شیئن احسین نہ ہو فی امام مبین اگر تمہیں معرفت چاہیے تو امام مبین کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا جو نجاب چاہیے امام مبین کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا ہم ہدایت چاہیے امام مبین کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا امام مبین کون ہے پیغمبر نے واضح کیا جب یہاں اعتائیت لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ امام مبین کون ہے آپ امام مبین ہے قرآن مجید امام مبین ہے پیغمبر خاموش کسی چیز کے منتظر ہے اسی عالم میں ایک جوان رانہ مسجد میں داخل ہوا پیغمبر کی نظر پڑی آباد حاضر امام مبین ایک سلاوات وہیں محمد اور آج سلاوات آزا امام مبین یہ امام مبین ہے جو آ رہا ہے مارے فکر آئی پیغمبر نے کہ جو فضیلت چاہیے ہو توجہ میرے عزیز جو فضیلت چاہیے ہو جو کمال تمہیں درکار ہو وہ امام مبین کے پیچھے پیچھے چلنے میں تمہیں مل جائے گا یہ دنیا کی منزل تھی ہم نے تمہیں بتا دیا تھا کہ کل شئی نقصی نہ ہو فی امام مبین ہم نے ہر شئے کو امام مبین کے اندر حصہ کر دیا اب جب قیامت میں آئے ہو اپنے دنیا کی جزا یوما ندعو کل انا سم بے امام ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے صلاة محمد اللہ یوما ندعو پروردگار یہ کیا ہوا یہ تو ہم کو پتا نہیں تھا کہ ہم نے قرآن میں بھی کہا تھا ہمارے نبی نے بھی کہا اب نہ کہ ہم کو معلوم نہیں ہے اب نہ کہ ہم پتا نہیں ہے ہم حجت تمام کر چکے تھے امام کے ساتھ بلائیں گے تمہارے امام کے ساتھ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ ارتباع دیکھیں حدیث اور قرآن کی آیت وہاں وہاں کہا امام امام زمان اپنے زمان کے امام کو پہش انتا ہو سرکار سید شہدان کا معرفت اہل کل زمان امام امام کی معرفت قرآن نے کہا اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے واضح توجہ کیجئے گا اس مقدمے کو ایک جانب رکھیں ابتدائے کلام سے ابھی تک جو یہ مقدمہ میں نے آپ کے سامنے بیان دیا اس کو ایک طرف رکھئے ذہن میں اپنے اور اب یہاں سے ایک گریز امام 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 گریز کیا ہے مجھے ساری امت مسلمہ سوچ کے بتائے کہ پیغمبر کے بعد سب اسے معتبر شخصیت کون اختلافی موضوع نہیں شیلنا چاہتا جو اتفاقی موضوع ہے اس پر گفتگو کر رہا ہوں پیغمبر کے وجوہ حیات ظاہری میں سب سے معتبر پیغمبر کی نظر میں کون تھا پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے معتبر شخصیت سب کی نظر میں سارے اہل مدینہ کی نظر میں ساری امت مسلمان کی نظر میں کون ہے سوال ہے جواب اب جواب میں تو بہت مفیر ارز کروں گا بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ چاہیئے لیکن میں صرف جملوں میں گزر رہا ہوں سب سے معتبر شخصیت پیغمبر کی سامنے کون ہے کہ وہی ہوگی جس کے لئے پیغمبر سرطا پاک کھڑے ہوتے تھے توجہ کریں شاید ذرا سا کچھ آپ کو عجیب سا محسوس ہو لیکن صحیح کہہ رہا ہوں اور اس کو بھی اہل سنت نے بھی لکھا کہ جب بھی سیدہ آتی ہیں پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ عمل پیغمبر نے نہ مولا کائنات کے لئے کیا نہ جیسا آنے والا ملک اس کے ساتھ بھی عمل پیغمبر کا نہیں کہ جب بھی وحی کا نزول پیغمبر کھڑے ہو جائے ایسا نہیں لوکان لبان اگر ہوتا تو ظاہی ہوتا لیکن جب بھی فاطمہ داخل ہوتی ہے تو اللہ کا رسول تعظیم کے لئے کھلا ہو جاتا ہے اور بات بیچ کی چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں یہ نہ سمجھ یہ تعظیم باپ بیٹی کی ہے غلط تعظیم باپ بیٹی کی نہیں ہے کوئی باپ نہیں ہے جو اپنی بیٹی کی تعظیم کر رہا ہے ایک دلیل خود حدیث سے اور ایک دلیل صحابہ کرام کے فعل سے اگر یہ بانوائن سنت پیغمبر ہر باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کرتا صدر اسلام سے آج تک کوئی باپ ایسا نہ گزرا جس نے سنت پیغمبر سمجھ کے اپنی بیٹی کی تعظیم کی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی نظر میں بھی یہ تعظیم باپ بیٹی کی حیثیت سے نہیں ہے پھر کیا ہے حدیث کہہ رہی ہے کہ جب فاطمہ آتی ہے تو ان کا باپ نہیں اللہ کا رسول کھڑا ہوتا ہے اے صلاوات پڑھیں نا محمد الرعالم جب بھی فاطمہ کانت فاطمہ اداد خلق قام علیہ رسول اللہ قام علیہ ابو ہا نہیں جب فاطمہ آتی ہے تو ان کا باپ کھڑا ہوتا ہے نہیں جب فاطمہ آتی ہے تو اللہ کا رسول کھڑا ہوتا ہے یعنی یہ تعظیم اوفیشیل ہے یہ تعظیم سرکاری ہے یہ تعظیم الہی ہے ابھی آپ نے استاد کے کلام میں بات کو سنا ہوگا کہ یہ مجھے بروردگار ہے کہ رسول اللہ خود کھڑے ہو رہے ہیں باعنوان رسول یا حقم ہے اے رسول جب بھی میری کنیز فاطمہ آئے تو اٹھ جانا تعظیم کے لئے صلاحات ملے محمد ورحالی قام علیہ رسول اللہ اللہ کا رسول تعظیم کرتا ہے یہ اعتبار ذات سیدہ یہ اعتبار ذات سیدہ در زمان پیغمبر پیغمبر کے زمانے میں بھی یہ ہے آکر کہ سلام کرتے ہیں در سیدہ پر السلام علیکم یا اہل البعیت ہے یہ اعتبار کافی ہے یہ اعتبار لوگوں کے لئے خوب بعد از وفات پیغمبر یہی ذات معتبر ہوگی کہ جو زمان حیات پیغمبر میں معتبر ہو کیا ہوا کہ بعد زمان پیغمبر معتبر نہیں رہ جائے پھول ممکن نہیں پیغمبر نے جس کا ایسے احترام کیا یہی ذات سب سے زیادہ معتبر بعد وفات پیغمبر یا بعد شہادت پیغمبر سب سے زیادہ معتبر صدیق طاہرہ کی میں نہیں کہہ رہا ہوں سارے لکھ رہے ہیں اس چیز کو آپ اٹھا کر دیکھیں وقت نہیں ہے ورنہ میں بخاری کی روایت آپ کے سامنے پیش کرتا تھوڑا وقت لگے گا اس کو بیان کرنے کے لیے چھوڑ رہا ہوں سب اس سے زیادہ معتبر بعد اس پیغمبر سیدہ یہاں تک بات آگئی دو مقدمے ہوگئے ایک مقدمہ ہر انسان معظف ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے اور اگر بغیر زمانے کے امام کو پہچانے مر گیا تو کفر کی موت دو ایک مقدمہ دوسرا مقدمہ سب سے زیادہ معتبر شخصیت پیغمبر کے زمانے میں بھی پیغمبر کے بعد بھی حضرت زہرہ اس پر افسالوات پڑھیں محمد اس پر بھی اور چیزیں ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اسے اعتبار پر لیکن ابھی وقت میں گنجائش نہیں ہے سب سے زیادہ معتبر در زمانے پیغمبر زیادہ صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ آئے جس کا اعتبار خدش شہدار نہیں کر سکتا کوئی بھی بہت ہے کیونکہ ہر گھر میں تو علی نے ماتم کروا دیا کسی کا بھائی مارا کسی کا چچا مارا کسی کوئی مارا مکہ میں سے ایک مصیبت مدینے میں جو آئے ہوں کبھی کوئی عزیز وہاں ہے کچھ نے کچھ ہو رہا یہاں پر بھی دس سال کے میں کتنی جنگی مولا کائنات کتنے یہودیوں کو مارا کتنے کسی مارا تو علی ابنی ابی طالب اس اعتبار سے بھی ایک مشکل ہے علی ابنی ابی طالب پر ساتھ لیکن صدیق طاہرہ کے ساتھ تو آئیسی بھی کوئی مشکل نہیں محسوس کر رہا ہوں کہ آئیسی بھی کوئی مشکل جناب سیدہ کے ساتھ نہیں ہے پیغمبر کی بیٹی ہے پیغمبر احترام بھی کرتے ہیں پیغمبر سارا اعتبار سیدہ کو دیئے ہوئے ہیں واضح یہ دو مقدمے اب مجھے سوچ کے بتائے زمانہ توجہ کیجئے اب مجھے سوچ کے بتائے زمانہ کہ بہت اس پیغمبر سیدہ کا امام کو سوچ کے بتائے زمانہ میں صرف دعوت فکر دے رہا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں اور دو کتابیں میرے سامنے ہیں اور دونوں صحیح کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں ایک جناب بخاری نے لکھا اور ایک جناب مسلم نے لکھا دونوں صحیح کتابوں کی حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ سوچ کے بتائے زمانہ کہ سیدہ کا امام کون انہوں کہی مات امیت تنجاہ لی مسلم جو مر جائے اور اس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہ ہو لفظ بیعت ہے جب مسلم لکھ رہے ہیں جو مر جائے اور اس کی گردن پر کسی امام کی بیعت نہ ہو وہ کفر کی موت مرتا ہے واضح جناب بخاری لکھ رہے ہیں کچھ مسائل کے بعد وقت ہوتا تو میں اسے گزارش کرتا کے سامنے کچھ مسائل کے ذکر کے بعد جناب بخاری لکھتے ہے کہ آشت بعد نبی تلک الاشور اس مسئلے میں کہ یہ چھ ست تاشور چھ مہینے زندہ رہی بھائی سیدہ پیغمبر کے بعد جتنی مدت بڑھ جائے گی اتنا بہتر ہے ہم قائل ہیں پچتر دن یا پنچانوے دن کے پچتر دن مشکل شاید اس لئے آئی ہو کہ جس طرح سے آپ اردو لکھتے ہیں اس میں زبرزیر نہیں ہوتے اردو میں زبرزیر آپ نہیں لگاتے آپ کے اپنی زمانے بغیر زبرزیر کے پہن لیتے کہا کیا سہی اسی پنچانوے سبعین اور تسعین ایکی طرح لکھا جائے گا ذرا سا شوشید ہے ادھر کر رکھے تو پڑھنے میں غلطی ہوئی پچتر دن یا پنچانوے دن پچتر دن کی روایت تیرا جماعت الاولہ پنچانوے دن کی روایت تین جماعت و ثانیا علماء نے مسئلے کو حل کیا شب قدر کی حدیث سے الہام لے مام معصوم سے پوچھا گیا کہ بتائیے کم سے شب قدر ہے انیسویں ہے کس ہے کس ہے امام نے کہا یہ مناسب نہیں ہے کہ تینوں شب میں آم آر در جناب سیدہ کی نظم شب قدر سے آپ نے سنے بھی حدیث موجود ہے محمد سادی تھی یہاں بھی نہیں بتایا کہ 75 95 شاید یہ کہنا چاہتے ہو کیا مناسب نہیں ہے کہ دونوں دنوں میں غم ملاؤ اسی لیے علماء نے مراج اکرام نے تیرہ جماعت الولہ سے تین جماعت الثانیہ تک کو ایام آزائے فاطمی علام کیا کہ جو مجبور نہیں ہے وہ اپنی خوشیوں کو یا پہلے لیا یا بعد میں لے جائے بیس دن اسی طریقے سے منائے جائیں جس طرح سے سرکار سید شہدہ کے لیے منائے جاتے ہیں کہ بیس دن ایام آزائے فاطمی کہلائے کیوں اس لیے بس بات تو تمام کرنا اس لیے کہ آج دو چیزیں بہت ضروری ہیں ہمارے سامنے اس زمانے کے بدلتے ہوئے حالات یہ ملٹی میڈیا یہ افق انسانی پر سوالات کا ایجاد ہونا یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں آج ہمارے لیے محرم تو موجود ہے اس میں کمی نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے اس زدین کے لیے مبین اور محافظ کی حیثیت رکھتا ہے فاطمیہ فاطمیہ جو ارز کروں گا ارز کر رہا تھا کہ سب سے موتبر شخصیت بعد از نبی بخاری نے لکھا کہ پیغمبر کے بعد چھے مہینے زندہ رہے ہیں خوب اور اس میں لکھتے ہیں لم یبائع تل کل اشور ان چھے مہینوں میں سیدہ نے بیعت نہیں کی میں نہیں کہہ رہا ہوں جناب بخاری اپنی صحیح میں لکھ رہے ہیں بغیر کسی خدا نخواستہ تمز یا کسی چیز کے محرز کر رہا ہوں میں عادی نہیں ان چیز وں کا لیکن ایک علمی گفتگو ہے دنیا کے سامنے علمی اعتبار سے رکھنا چاہ مہینوں میں بیعت نہیں کی کس کی بیعت نہیں کی جو بھی حاکم ہے انہوں نے نام بخاری پورے میں نے کہا وہ تفصیل ہے لیکن اس تفصیل کو بیانتے رہو تو وقت چاہیے بات ادھر سدھر نہ ہو جائے کہ ان چھے مہینوں میں جو پیغمبر کے پاس زندہ رہی چھے مہینے ان چھے بہنوں بیعت نہیں کی یہ بخاری نے صاف لکھ دیا مسلم کہتے ہیں جو مر جائے اس کی گرطن ببائیت نہ ہو کافی رہے ہے کسی کلم میں طاقت جو جناب سیدہ کے بارے میں کچھ کہ سکے ہے ہے کوئی پوری امت مسلم میں کوئی ایک پیدا ہو تو جناب سیدہ کے بارے میں کوئی ایسی گفتگو کرے کوئی ہے کوئی لکھ سکتا ہے ممکن تھا رجو کیجئے بس آخری بار ممکن تھا کہ کوئی سر پھرا کوئی ذر خرید کوئی خود باختہ جس پر یہ کہ سلو کبھی قرآن کے خلاف بولے کبھی پیغمبر کے خلاف بولے کوئی سر پھرا اسی طرح کا سیدہ کے لئے کچھ کر دیتا لیکن بخاری نے اس باب کو بھی بند کر دیا اللہ اتنی ذمہ داری سے بخاری نے روایتیں لکھی اس میدان میں اس باب کو بھی بند کر دیا اور اسی بخاری میں حدیث ہے فاطمہ سیدت نسائے اہل جنہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ایک سلام بھلے محمد اور عالم جناب بخاری نے اپنی صحیح میں لکھا فاطمہ سیدت نسائے اہل جنہ فاطمہ جنت میں جانا مسئل آ رہی ہے جنت کی عورتوں کی سردار ہے جس جنت میں مریم بھی ہیں آسیا بھی ہیں خدیجہ بھی ہیں سارا بھی ہیں ایک سلام بھلے محمد اللہ فائدر سلام وہ بھی موجود ہیں اور ان سب کی موجودگی میں فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہیں فاطمہ اب کوئی ہے جو کچھ کہ سکے جناب سیدہ کے لیے اب جب جناب سیدہ کے لیے مسلم اور بخاری نے ایسے باندھ لگا دیئے کہ کوئی کچھ کہنے ہی سکتا تو میں سوال کرنا ہوں پھر سیدہ کا امام کون تھا سیدہ کی گردن پر کس کی بیعت تھی سلاوات ملے رامہ اور اس کو کہنے سے پہلے کہ کس کی بیعت تھی میں کلیا دنیا کو دینا چاہتا ہوں اپنے طالب علم کے حیثیت سے کہ کوئی بات نہیں مجھے کون ہے کیا ہے بس ہی تو نہ جانتا ہوں کہ جو سیدہ کا امام تھا وہی ہمارا امام جو سیدہ کا امام تھا وہی ہمارا امام ہے جس کی بیعت سیدہ کے گردن پر تھی اسی کی بیعت ہماری گردن پر بس عزیزوں باتیں بہت ہیں لیکن وقت امام ہوگی یا نو دیادہ سیدہ ازان نے بچے ہوئے ہیں میں اسی میں بات کو تمام کر رہا ہوں کہ جس کی بیعت سیدہ کے گردن پر تھی کس کی تھی کون بتائے گا نہیں یہ ذمہ داری خود سیدہ کی ہے توجہ کریں ذمہ داری میں نہیں دے رہا ہوں کہ آپ سمجھے جسارت کر رہا ہوں مقام حضرت زہرہ میں نہیں یہ ذمہ داری پروردگار کی طرف سے ہے خود سیدہ بتائیں گی میرا امام کون ہے گھر کے اندر نہیں کوچے میں نہیں تنہائی میں نہیں ایسے مقام پر جہاں سارا مجمع جمع کر دیا گیا سیدہ کا گھر جل چکا میں مسائب سے ہٹ کر کے جملہ کہہ رہا ہوں لیکن کیا کروں کہ بی بی کی زندگی ہی مسائب ہے مسائب سے ہٹ کر کے اس کو سنیے اور سوچیے تو پھر جتنا جی چاہیے روئے گھر جل چکا پسلیاں ٹوٹ چکی بازو شکستہ ہو چکا بچہ ساکت ہو چکا لوگ علی کو لے کر کے مسجد میں آگئے ہیں میں نے عرض کیا میں مسائب سے ہٹ کر کے بھی عرض کر رہا ہوں مسجد میں آگئے ہیں کیفیت کیا ہے مولا کے رسی بدھی ہوئی ہے اور علی کی گردن پر ننگی تلوار رکھی اور کہنے والا کہتا علی بیعت کرو ورنہ سر قلم کر لیں علی بیعت کرو ورنہ سر قلم کر لیں اس عالم میں گھر کے دروازے سے سیدہ مسجد میں آئے آ کر کے اس کیفیت کو مسجد میں دیکھا کاش وقت ہو اور اس کو بیان کرے انسان سیدہ کی برابری آدم سے لے کر کہ آج تک کوئی نہیں کر سکتا حدیث ہے کہ اگر مولا نے شادی نہ کر لی ہوتی سیدہ سے تو برابری کرنے والا تھا ہی نہیں وہ سیدہ کیا کہہ رہی ہے جب اس کیفیت کو دیکھا جناب سیدہ کچھ نہیں کہا ایک جملہ کہا عجیب جملہ کہتی ہے سنو لوگ سارے متوجہ ہیں کہ کیا کہیں جی سیدہ سنو میں ناقہ سالح سے کم نہیں ہوں اب نہیں رہا جا رہا میں ناقہ سالح سے کم نہیں ہوں جس کی برابری انبیاء نہ کر سکیں جس کی برابری خود جناب سالح نہ کر سکیں تو کہہ رہی ہے میں سالح کے ناقے سے کم نہیں ہوں یہ میرے بچے اس کے فصیل سے کم نہیں ہیں ابھی میں بابا کی قبر پہ جاؤں گی ہاتھوں کو بلند کروں گی تمہارے لئے بددعا کروں گا سنیں گے یا خطابت نہیں سمجھئے گا میں تاریخ مقتل کے فقریں پڑھنا ہوں یہ کہہ کے سیدہ قبر پیغمبر کے طرف مڑی مڑ کے چلی جناب مولا کائنات نے اشارے سے سلمان کو بلایا سلمان فارسی قریب آئے بہت اتمنان سے پڑھ رہا ہوں یہ سب مسائب ہیں لگے کیا کروں مجھے بات پہنچانی ہے سلمان قریب آئے کہ سلمان سیدہ کو رکو سنیں گے آپ میں دیکھ رہا ہوں کہ اطراف مدینہ لرز رہے اطراف مدینہ لرز رہے اگر سیدہ قبر پیغمبر پہ پہنچ گئی اور بدعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے تو ان کے پتہ ہے سیدہ مستجابت دعویٰ ہے ابھی یہ زمین سب کو نگل لے گی مدینہ پہ کوئی زندہ نہیں گچے گا جناب سلمان آئے آئے ہاتھوں کو جوڑا جناب سیدہ کے سامنے کھڑے ہوئے اے رحمت اللی العالمین کی بیٹی ان جاہلوں پر رحم کرے جناب سیدہ کہتی ہے سلمان سلمان دیکھ نہیں رہا ہو سلمان یہ علی کو قتل کرنا چاہتے سلمان یہ مجھے بیوہ کرنا چاہتے سلمان یہ میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے سلمان میں علی کو فراق برداشت نہیں کر سکتی میں بابا کے قبر بجاؤں گی جناب سلمان فارسی معرفت سیدہ رکھتے ہیں جناب سلمان فارسی سیدہ کو پہچانتے ہیں بپھرے ہوئے تیور دیکھیں بی بی کا لہجہ دیکھا سلمان سمجھ گئے اب انہیں ایسے روکا نہیں جا سکتا آہستہ سے کہا اے بی بی اے بی بی لیکن مولا ہی نے کہا ہے کہ واپس ہو جائیے بچہ ایسے بی بی نے یہ سنا کہ علی نے کہا ہے کہ واپس ہو جائیں جملہ کہا وہی جملہ میرا شاہدِ مثال ہے کہ سیدہ اپنا امام کسے سمجھتی ہیں یہاں سے بات شروع ہوئی نا کہتی ہے ایزن لَأَسْمَعُ لَهُ وَأَوْتِعُوا سنو اگر علی نے کہا ہے تو میں علی کی بات سنوں گی میں علی کی بات سنوں گی اور علی کی اطاعت کروں گی بھری مسجد میں سیدہ اعلان کر رہی ہے کہ میں جس کی اطاعت کرتی ہوں میرا امام کون ہے میں صاحب روح لیے میں پہلی سو ختم کر رہا ہوں مہنا کچھ اور چاہتا تھا لیکن بات تمام ہو گئی یہ کہ کر کے سیدہ واپس ہوئی درے مسجد کو پکڑ کے کھڑی ہوئی اور آواز دے سنو جب تک تم علی کو چھول نہ دو اور علی ہمارے سامنے آنا جائیں علی کو میں سالم دیکھنا لوں مسجد سے قدم باہر میں ہی کالوں گی میرے عزیزو یہی وہ وقت تھا جب مسجد النبی کی دیواریں پرنن تھی جب قبر پیغمبر نے رض رہی ہوگی جب عذاب کے آثار نمائیہ ہونے والے تھے لوگوں کے دلوں پر خوف تاری ہوا علی کی رسیہ کھولی گئی مولا کی کردن سے تلوار ہٹی دشمنوں کے چھرمٹ سے علی اٹھے گھر کی طرف چلے آتے ہوئے دیکھا تو مسکرائی مسکرائی کہتی ہے روحی لے روح کلفدہ والنفسی لے نفس کلفدہ اے علی میری روح آپ کو فیدہ ہو جائے میری جان آپ کو قربان ہو جائے اگر آپ خیریت سے رہے تب بھی میں آپ کے ساتھ رہی اگر آپ مسیبت میں آئے تب بھی میں آپ کے ساتھ رہی یہ کہہ کر کے سیدہ کو سیدہ علی کو لے کے چلی گئی سیدہ علی کو لے کے چلی گئی میں آواز دوں گا اے بی بی بس سن سکو تو سنو اے بی بی آپ کی پسلیاں ٹوٹی اے بی بی آپ کا محسن شہید ہوا اے بی بی دروازے کی کیل سے آپ زخمی ہوئی اے بی بی سیلی لگی اے بی بی نامحرموں میں آنا پڑا اے بی بی نامحرموں سے ہم کلام ہوئی یہ ساری باتیں درست لیکن بی بی آپ نے اپنے امام کو تلوار کے نیچے سے بچا تو لیا اے بی بی آپ نے اپنے امام کو تلوار کے نیچے سے نکال تو لیا لیکن ہائے آپ کی بیٹی زینب بچے بھی قربان کیے تازیانیں بھی کھائے نامحرموں میں بھی آئی لیکن زینب اپنے امام کو خنجر کے نیچے سے نکال نہ سکی خنجر کی ضربیں لگتی رہی سائنب کھائی دیدی پی آہ پی آہ پی موسیقی موسیقی سَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُونَ أَيَّمًا قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِكَ لَا مَعْبُودَ السِّبَاكَ يَا غِيَاظَ الْمُسْتَغِيثِينَ يَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينَ يَا مَلْجَعَ الْعَاصِينَ يَا غَافِرَ الْمُذْنِبِينَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ مَعْتَمْ مَحُسِ يَا أَرْحَمَ يَا أَرْحَمَ